ایک اور دلیل یہ لوگ دیتے ہیں بڑی ہی عجیب وغرید دلی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ٹھکرانے والا وہی بدنصیب ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ جہنمی ہوگا وہ جہنم میں گیا بھی تو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں یہ ملتا ہے کہ ابو لہب کے خاندان میں سے اس کے گھرانے میں سے بعد رویت میں آتا ہے کہ بار لوگوں نے دکھا کہ اباس رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب کو جہنم میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھی تمہارا کیا حال ہوا تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو عذاب میں ہوں لیکن پیر کے دن میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کوئی شربت دیا جاتا میں پیتا ہوں یعنی جہنم میں ہونے کے باوجود بھی وہ پیر کے دن راحت میں ہوتا ہے اس کو کچھ پینے کے لئے ملتا ہے تو کہا کہ یہ کیسے تم کو ملا تو کہتا ہے وہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری ایک لونڈی تھی سوئیبہ وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشحوری لے کر میرے پاس آئی تھی تو میں نے وہ سنتے ہوئی کہ محمد پیدا ہوئی سنتے ہی میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا تو اس لونڈی کو جو میں نے آزاد کیا تھا نبی کی پیدائش کی خوشی میں اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جہنم میں مجھے تھوڑی سی راحت ہے تو یہ دلیل دے کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو پیدائش کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کا اتنا بڑا انعام کہ جہنم میں جا کے بھی تھوڑی سی راحت میں جاتی ہے اگر آج ہم نبی کی پیدائش کی خوشی میں جسن کریں دلوس نکالیں پروگرام کریں تو اس کا صلاح ہم کو کیوں نہیں مل سکتا جو دشمنی رسول کو مل سکتا ہے ایک کافر کو مل سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتا اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کی یہ واقعہ یہ خواب کا پورا واقعہ ثابت ہی نہیں یہ پورا واقعہ صحیح سنت سے ثابت نہیں یہ صحیح بخاری میں درج ہے لیکن صحیح بخاری میں سنت کے ساتھ نہیں ہے لوگ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں اور بخاری کی ساری حدیث صحیح ہے یقیناً صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں لیکن صحیح بخاری کی وہ حدیثیں صحیح ہیں جو سنت کے ساتھ امام بخاری رحم اللہ نے کچھ چیزیں بغیر سنت کے بھی وہاں رکھی ہیں وہ صحیح غلط دور ہو سکتی ہے خود یہ لوگ بھی نہیں مانتے اس کو جیسے صحیح بخاری میں کہ صحابہ اگرام کے دور میں جب آمین ہوتی تھی پوری مسجد گونج جاتی تھی اس کو کبھی نہیں مانیں گے کہ صحیح بخاری میں ہے کیونکہ صحیح بخاری میں سنت کے ساتھ نہیں یہ بات صحیح ہے وہ صنف عبدالرزاق اگرام میں پوری سنت کے ساتھ موجود ہے لیکن صحیح بخاری میں یہ بات سنت کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لئے ان کے سامنے صحیح بخاری کھولو تو سیدھا اس کو ریجٹ کر دیں گے بولے کہ سنت کے ساتھ نہیں ہے تو ایسے یہ جو واقعہ ہے نا ابو الہب والا گرچہ صحیح بخاریم لیکن سنت کے ساتھ نہیں ہے اس کو اروہ نے بیان کیا اروہ سے اوپر کی سنت ہی نہیں ہے صحیح بخاریم تو جب سنت نہیں ہے تو کیسے اسے ہی ہوگا پہلی بات یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا یہ ثابت ہی نہیں ہے دوسری بات اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ خواب میں کسی نے دیکھا تو کنفرم ہے کہ خواب جھوٹا ہے بھائی کیا اس بات کی گیارنٹی ہے کہ جو بھی خواب میں دکھتا ہو صحیح ہوتا پہلی بات تو کسی نے خواب میں ایسا دیکھا نہیں بلفرض کسی نے دیکھا ہو تو یہ کنفرم ہے کہ جھوٹا ہے خواب میں کوئی شیطان آقا ایسا دکھا گیا جھوٹ ہے خواب سچا بھی ہو سکتا لیکن جھوٹا بھی تو ہوتا ہے تو اگر خواب میں کوئی خلاف حقیقت بات دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ وہ خواب جھوٹا ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی حج نہیں کیا اور حج کیے بگر انتقال ہو گیا اب آپ میں سے کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھ سے ملا اور میں نے پوچھا اور بولا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو میں بتاؤں کہ ارے جو میں نے حج کیا تھا نا اس کے ثواب میں تو اللہ نے مجھ کو یہ دے دیا تو بتائیں یہ خواب سچا ہو سکتا ہے میں نے اپنی ریال لائف میں حج کیا ہی نہیں تو مرنے کے بعد اس کا ثواب کار سے ملے گا آپ سب کو معلوم ہے کہ انڈیا سے باہر میں گیا ہی نہیں تو اب مرنے کے بعد بتاؤں کہ مجھے حج کا ثواب ملا رہے حج کروں گا تو ثواب ملے گا میں نے حج کیا ہی نہیں تو ثواب کار سے ملے گا کنفرمی کی خواب جھوٹا ہے تو ایسے ابو لہب کے بارے میں جو یہ چلا چلا کے بتاتے ہیں کہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو گیا یہ شربت میرا پینے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ بات کہاں سے آ رہی ہے یہ بات کا سورس کیا خواب لیکن پتا کرو کہ ریال لائف میں جب وہ زندہ تھا تو کیا اس ٹائم اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا نہیں آزاد کیا تھا یہ کام اس نے اپنے جیتے جی کیا ہی نہیں تو مرنے کے بعد ثواب کان سے لوٹے گا تاریخ میں امام ابن عبدالبر رحم اللہ نے استعاب میں لکھا ہے کہ اس کی جو لوڈی تھی ثوابہ اس کو اس نے کب آزاد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے اس ٹائم اس نے آزاد کیا نبی کی پیدائش پر نہیں اس نے نبی کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد ہی نہیں کیا ایسا کوئی کام اس مندنی کیا ہی نہیں ہے یہ تو خواب میں دیکھ کے آ رہا ہے خواب میں یہ شو ہو رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ریال لائف میں کیا ہی نہیں اس نے یہ کنفہ میں کہ جھوڑا گاب ہے یعنی اگر یہ مان لے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کا بیان صحیح ہے یعنی نید میں جو دیکھا ہے وہ ثابت ہے پہلے تو میں نے کہا وہی ثابت نہیں ہے لیکن اس کو ثابت مان لو تو یہ کنفہ میں کہ جھوڑا گاب ہے کیونکہ اپنی زندگی میں اس نے یہ کام نہیں کیا ابو لہف نے اپنی زندگی میں لوڈی کو آزاد نہیں کیا کتابیں کیا بولتی ہیں کہ اس نے آزاد کیا سوئیبہ کو کب آزاد کیا حجرت کے بعد آزاد کیا حجرت کے بعد آزاد کیا جب اللہ حکgun بڑے ہو گئے نبوت مل گئی اس ٹائم آزاد کیا جب نبی دشمنی کر چکا اللہ حکر حکم کی دشمنی کر چکا اللہ حکر حکم کی باتوں کا انکار کر چکا کفر کر چکا اس ٹائم نبی کی خوشی میں آزاد کرے گا جو آدمی نبی کا دشمن من گیا اب اس کے بعد وہ آزاد کر رہا ہے نبی پیداز کی ٹائم پہ اس نے ایسی کوئی نیکی نہیں کیا ایسا کوئی کام نہیں کیا اس لئے یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے یعنی یہ خواب کسی نے دیکھا یہ بات بھی جھوٹی ہے اور اگر اس کو آپ کسی طرح مان بھی لو تو خواب میں جو دیکھ رہا ہے وہ کنفر جھوٹی بات ہے کیونکہ ریال لائٹ میں اب اولہب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اچھا چلو مان بھی لیے تھوڑی دیتے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو خواب دیکھا کسی نے خواب میں جو دیکھا وہ بھی سچا چلو مان لیتے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جہنم میں اس کو تھوڑی سی راحت ملی کسی کام سے اس کو بھی مان لیتے ہیں تو اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دور میں کیا اس واقعے کو بنیاد منا کے صحابہ نے ملاد منایا نبی نے ملاد منانے کا حکم دیا چلو سب کچھ ہم صحیح مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا مقام کس کا ہے ابو بکر صدیق رضیلوں کا انہوں نے ملاد منایا تو نبی کی پیدائش پر خوشی جاتانا کر کوئی نیکی ہے یعنی اس پیدائش کے حوالے سے کوئی کام کرنا ملاد منانا اگر سمتے ہو یہ ملاد منانا ہے تو کس کی سنت ہے ابو لحب کی ابو بکر کی تو نہیں ہے یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں وہاہبی ہے خود تو لاہبی ہو گئے ابو لحب کس نے منا دا ابو بکر نے تو نہیں منا دا عمر فاروق رضی اللہ تو نے یہ سب نہیں کیا صحابہ نے کیا کیا ابو لحب تجھے دلیل بھی ملی تو دشمن رسول سے اور محبت رسول کے نام پر دشمن رسول سے دلیل ہے شرم نہیں آتی لیبل لگا کے رکھا کہ ہم محبت رسول کر رہے ہیں اور دلیل کہاں سے ملی دشمن رسول سے یہ تیری محبت رسول ہے شرم آنی چاہیے محبت رسول کا دعویٰ اور دلیل دشمن رسول کے گھر سے لیکن ان کی بیویسی دیکھیں بدنصیبی دیکھیں کام محبت رسول والا دلیل دشمن رسول کے گھر سے شرم آنی چاہیے تو یہ ابو لحب کے نام کا یہ لوگ جو سناتے ہیں قصے کہانیاں اس کی یہ سچا ہے یہ حقیقہ تجمنیں آپ کے سامنے رکھیں سب کچھ مان لو تو بھی بات نہیں بنتی ہے خواب دیکھنے والا قصہ جھوٹا خواب میں بیان کی جانے والا یہ بات جھوٹی سب کچھ ٹھیک مان لو تو بھی بات نہیں بنتی ہے تو بھی بات ہی بنتی ہے کہ تم محبت رسول کے نام پہ دشمن رسول کے گھر سے دلیل لاتے ہو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن